اگر آج آپ کے گھر میں کوئی سمسیا ہے اگر کوئی بھی دوکٹر آپ کو جواب دے رہا ہے آئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی ریپورٹ نے آپ کو بتا دیا ہے کسی ریپورٹ نے آپ کے سامنے آپ کے جینے کا سواد بگاڑ دیا ہے کسی کرجے نے آپ کے جینے کا سواد بگاڑ دیا ہے کسی ڈوکٹر نے آپ کے جینے کا سواد بگاڑ دیا ہے یا آپ کے خود کے بچے نے آپ کے جینے کا سواد بگاڑ دیا ہے لیکن یہ شمصیب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا پتر بھیج دیا آپ کا سواد بنانے کے لیے میں نے اپنا پتر بھیج دیا ہے آپ کا سواد بنانے کے لیے آپ سے دو ہزار سال پہلے یہ شمسید تھرتی پر آیا اور ان لوگوں کے جیون میں سواد بنا دیا جن لوگوں نے امید چھوڑ دی تھی کہ شاید کوئی سختی پر نہیں ہے لیکن بائی ویل بولتی ہے اس بات کو کہ اس نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ فٹ بات پر ہیں یتیم انات ہیں بے سارے بے کار ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی آج چھوڑ چکے ہیں جن کے جینے کا سواد بگڑ چکا ہے کسی بیماری کا پتہ لگائے کہ ایڈز ہے کینسر ہے شوگر ہے کوئی بھی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے لیکن اس کا سواد بگڑ چکا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو چکا یہاں پر تو ییشو وسیح کو اپنا نمک بنا کر پھیج دیا پر میشور نے اور کہہ دیا مطی کی کتاب میں کہ تم بھی میرے پتھوی کے نمک ہو نمک آپ بھی کسی کی جندگی میں سواد ڈال سکتے ہیں آپ بھی جندگی میں کسی کے نمک آ سکتے ہیں آپ اس پرچھوی کا نمک ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں بھی پرچھوی کا نمک ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ییشو کا نمک کھایا ہے ییشو کا نمک کھایا ہے نمک ایک باچہ ہے جتنے لوگ ییشو کے نمک کھا لیتے ہیں وہ گداری نہیں کرتے یشو مسیح کے ساتھ علیلویہ اسرائیلیوں نے گداری کیا ایشہ مسیح کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے پری نام کو دیکھا جب ان کی زندگی میں بڑے بڑے بیماریاں بڑے بڑی سمسچائیں کرتے آنے لگے تو اس سمیں وہ یحوہ کو پکارنے لگے آج کا انسان بھی آسائی ہے وہ یحوہ کو پکارتا ہے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ جب اسرائیلی پریشان ہو گئے جب انہوں نے پرویشور کی آگیاں تو وانچہ کو دوڑ دیا اس سمیں وہ دوڑے دوڑے گئے اور اسی سمیں ایک بھوشکتہ کے پاس گئے علیشہ کے پاس بولتے کہ ہماری زندگی میں کوئی نیا کام کر ہم برباد ہونے پر کھڑے ہیں لیکن اسی سمیں کیا ہوا کھڑیں گے دیکھیں گے بائی بات سے کہ علیشہ نے ان کی زندگی میں کیسے ٹیسٹ ڈال دیا کیسا سواد ڈال دیا اسرائیلیوں کو برباد ہو رہے تھے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی تھی وہ تو آدمتیا کرنے والے تھے لیکن ان کی زندگی میں ایسا کیا کر دیا اس علیشہ نے ایسا کیا کر دیا یحوہ نے بھوشکتہ نے ان کی زندگی میں نمازی منبھاونے ستان پر پسے ہوئے تھے مطلب کی جب ایک وقتی آج کا انسان اپنی مجی کرتا ہے منبھاونے ستان پر گھر بناتا ہے منبھاونے ستان پر دکان بناتا ہے منبھاونے ستان پر گھومنے جاتا ہے تو بہت شاری پریشانیوں کو دیکھتا ہے جب وہ اپنی مرضی پوری کرتا ہے تو پرمیشور سے دور ہو جاتا ہے نیاب کا بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا اپنی مرضی کو پورا کیا انہوں نے پرمیشور کی مرضی کو چھوڑ کر پرمیشور کی وعدوں کو چھوڑ کر اس کی آگیاوں کو چھوڑ کر سچے رب کی وادشاہ کی وعدوں کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کر لیا اپنی مرضی کو پورا کرنا شروع کر دیا لیکن کیا ہو گیا یہاں پر ان کے بچے برباد ہونے لگے ایک خاص انوکھی بات ہونے لگی کہ عورتوں کے گرب گرنے لگے روگ تو رونے لگے چھلانے لگے کہ اس دیش میں اس دھر میں اس گاؤں میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے سب کے گرب گر رہے ہیں اور موت گرباجے پر دستک دے رہی ہے یہ تو رونے لگے چھلانے لگے اور بار بار پرمیشور کے سامنے دوہائی دینے لگے اور بولنے لگے کہ پرمیشور ایسی کیا گلتی ہم سے ہوا ہے پرمیشور بتانا چاہتا تھا لیکن جب چیلوں کے پاس دوڑے دوڑے آئے چیلے پھوشکتہ کے پاس لے آئے علیشہ کے پاس لے آئے اور علیشہ نے کہا انہوں نے من بھاونے ستھان پر اپنا گھر بنایا ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیماری کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کی بیماری آج نکل جائے گی کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ ییشو مسیح کے یہاں جو سوتا ہے جل کا سوتا جہاں بہتا ہے وہاں لوگ چنگے ہو جاتے ہیں پرمیشور بولتا ہے کہا آپ کو سوتے کے جل کے ساتھ تو آنا پڑے گا اس کے پاس رہنا پڑے گا یہاں کیا ہوا علیشہ نے پیانا مگایا اور پیالے میں نمک ڈال دیا کیا ڈال دیا اس نے اس پانی کے پیالے میں نمک ڈال دیا اور نمک ڈال کر سوتے کے پاس نکل گیا یہاں کی یہ وانی ہیں بولتا ہے کہ آج جب اس سوتے کے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے گا بولتا ہے جتنے بھی ان کے اندر چھراب ہیں جتنے بھی ان کے اندر پھوت پریت ہیں بولتا ہے نمک اس کو آج کاٹ دے گا علیشہ علیشہ چاہے آپ کی کوئی بھی بیماری ہو چاہے آپ کی کوئی بھی سمسیہ ہو لیکن یہاں پر لکھا جیسے اس نے پانی میں اسی سمیں کیا ہوا ان کی بیماریاں جاتی رہی اس دن سے لے کڑا تک بولتا ہے ان کا گرب نہیں گرا ہے ان کے گربے پریتیو جنبی نہیں آئی ہے بولتا ہے ملتیو کا شراب ہٹا دیا اس کینسر کو اس بیماریوں کو ہٹا دیا یہ پرمیشور کا ایک آسیرواد ہے اور یہ پرمیشور کے آسیرواد سے یہ نمک تیار کیا گیا کیونکہ بائیویل میں اس نے لکھ دیا کہ تم پریتیوی کے نمک ہو یہوا میں یہوا نے پرانے نیم میں لیکن نئے نیم میں اس نے خود یہ شمسی کو نمک بنا کر بھیج دیا آپ کو بشواس نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی نمک آج اس پانی میں ملے گا کیونکہ یہ پانی آم پانی نہیں ہے اس پانی میں یہ انوائنٹنگ وارٹا رہے اور جیسے ہی آپ اس کو پیئیں گے آج آپ کی نسے آپ کی ہڑیاں آپ کی ماس پیشیاں پھر سے کھول جائیں گی کیونکہ یہ ہوا نے اس وچن سے اس وچن سے باچہ باندھی تھی میں لیل بولتا ہے کہ میں صحب کرتا ہوں میں آج کے بعد پاپ نہیں کروں گا لیکن آج آپ نے کیا کیا ہے آج آپ نے نمک لیا ہے آج آپ نے نمک اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ پرمیشور میں آج کے بعد کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا یہ نمک واتشا کا ہے واتشا تو دفشارہ ہے کہ آپ نے نمک ہاتھ میں اٹھا کر کہہ دیا ہے کہ پرمو میں آج سے نمک ہاتھ میں اٹھا کر تیرے ساتھ واتشا بانتا ہوں میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا جب ہی جنائیلیوں نے ایسا کہا پرمیشور نے سورگ سے ان کے اندر اسی سمیتھ چندائی کو پیدا کر دیا ہے کالیلویہ وہ بول رہا ہے کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کریں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے دوکٹر آپ کو نہیں دیتا وہ ساف کر کر دیتا ہے ایسے ہی آپ کو جب پرمیشور کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو یشو کے لہو سے ساف کر کر آپ کو دے رہا ہے اللہ وہ پویٹر آتما وہ پویٹر آتما نے یشو کے لہو سے تھو کر آپ کو سورگ کی گود میں پہچا دیا ہے کیونکہ آپ نے یشو مسیح کا نمک تھا لیا ہے اللہ اللہ یشو کا نمک کھانے والا دوکھے باز نہیں ہوتا یشو کا نمک کھانے والا نشیس کے نمک کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اللہ جتنے لوگوں کا دشمن ہے آج آج یہ نمک کھائیں گے اگر جتنے لوگوں کے اندر بیماری ہے جب یہ نمک کھائیں گے آج آپ کے اندر سے شگر ٹائی فائیڈ رسولیاں گلٹیاں بھوت پریت جادو ٹونا جو آپ نے کھایا ہے کسی نے آپ کو کھالا دیا ہے آٹے میں کھلا دیا ہے گولٹنگ میں پھلا دیا ہے چائے میں پھلا دیا ہے یہ ہوا کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی تم میرا نمک کھاؤگے لیکن بولتا ہے ان کے اندر میرا نمک کام کرے گا جتنے نمک کو ہاتھ میں اٹھا کر کہیں گے کہ پرمیشور میں آج سے باچہ بانتا ہوں میں تیرے ساتھ تیرا نمک کھاؤں گا تیرا نمک پیوں گا لیکن تیرے ساتھ تتاری نہیں کروں گا سچ میں تیرا ہی سمرا کیا کروں گا رب کہندا ہے اودھے کر میں آیا کروں گا لیکن چھا باہ موسیقی 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 کیا رہا موشے گھرہ کتا ہے میرے کو پیر کے چلوکتے ہو یہ شکو اوپر کرتے ہو اللہ 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 اگر آپ کا مشواہ سے کہ آج میں یہ نمک کھا کروچا باندھ رہی ہوں کہ پرمو میں کترے پیچھے چلوں گی تو آج بھوت پریتوں کا آخری دن ہے آپ کی زندگی آج شنگر کا ٹائپ آئٹ کا یوری گیشر کا کینسر کا آپ کی گردوں میں پتریوں کا آخری دن ہے میں خوشکبری دیرا آپ کے پہلی کھنس کے لئے شبہ یہ شنگر کھنس کے لئے چلو چنگر کنج کے لئے موگ Frozen موگ Frozen موگ стол موگ Frozen یہ شنگر کھنس کے لئے یہ شنگر کھنس کے لئے موگ試کہ یہ شنگر کھنس کے لئے اسو تریکمきます شپنی بیamps اللہ لگا آمین تھوڑا آنمد لے رہا ہوں اللہ لگا اللہ 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 جو اللہ 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 اس میں نمک کھایا ابھی کیا ہوا جردن میں ایک دب گرمات آگی کام کرنے لگی اتار کر دکھا اتار کر دکھاؤ اتار کر دکھاؤ کیا ہوا ابھی ہلا کے دکھائیں ہالیلویٰ ہالیلویٰ بدل گیا ہالیلویٰ بدل گیا بدل گیا میرا سارا جی��ت بدل گیا بدل گیا موسیقی موسیقی موسیقی